تو ہیلو دوستو آپ کا ایک بر فرصے سواگت ہے ہمارے ایک نیو گیم پلی سیریز جی ٹی اے وائی سیٹی میں تو میں نے اس گیم کو اس لیے چنا ہے کیونکہ میں اس گیم کو کھلنا چاہتا تھا سمپلی اور ہو نہ ہو آپ نے اپنے بچپن میں اس گیم کو ایک آتھ بار ضرور کھیلا ہوگا میں نے بھی آج سے دس ہزار سال پہلے آج سے دس سال پہلے اس گیم کو کھیلا تھا اور میرے اس گیم کو ایزا گیم پلی کھیلنے کا مقصد صرف اور صرف گرافکس 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 اور سٹوری ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم نے اس گیم کو کھیلتے ہوئے پوری کی پوری اس کی سٹوری سکپ کر دی اور سیدھا گیم پلی انجوئے کرا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی گرافکس کے ساتھ ساتھ اس کی سٹوری بھی انجوئے کروں تو ویلکم یو آل ٹو آور نیو گیم پلی سیریز جی ٹی اے وائی سیٹی تو چل یہ شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری داستہ شروع ہوتی ہے انیس سو ایٹی سکس میں یہاں پہ میں کام کرتا ہوں سونی فوریلی کے لیے فوریلی فیملی کا مالک ہے یہ اور پندرہ سال بعد میں جل کاٹ کے آج چھوٹ رہا ہوں تو جو سونی ہے فوریلی فیملی کا لیڈر وہ چاہتا ہے کہ میں ہوای سیٹی چلے جاؤں کیونکہ میں جو پہلے لیبرٹی سیٹی میں کام کیا کرتا تھا وہ وہاں پہ میرا تھوڑا نام بدنام ہو چکا ہے اور جیسی میں جیل چلا گیا تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ میں ایک کریمنل ہوں اور اگر میں ترنت وہاں پہ جاؤں گا تو لوگ نام میرے کو پسند کریں گے ویسے تو یہ سونی بھی میرے کو پسند نہیں کرتا لیکن چلو کوئی دکت کی بات نہیں ہے ہم سے کام نکلوا لیتا ہے کیونکہ بھروسہ تو کرتا ہی ہے تو ہم اس کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں لیکن یہ چاہتا ہے کہ ہم وائی سیٹی چلے جائے وہاں کے ڈرگ بزنس کو ہم کیپچر کریں کیونکہ وہاں کے جو فیملیز ہیں مین فیملیز ہیں بڑی بڑی فیملیز ہیں وہ ابھی اس بزنس میں آئی نہیں ہے اور ہم اگر وہاں پہ جائیں گے تو پورا مارکٹ ہم ایک دم سے کیپچر کر سکتے ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں تو ہم سٹارٹ کریں گے اپنا مشن ایز ای ڈرگ ڈیلر تو ہمیں ڈائریکٹلی ائرپورٹ سے پک کر لیا جائے گا اور ہم ڈائریکٹلی جائیں گے لیورٹی سٹی سے وائس سٹی تو یہاں پہ میں پہنچ جاتا ہوں ایسکوبار انٹرنیشنل ائرپورٹ وائس سٹی میں یہاں پہ جو گاڑی میں آدمی بیٹھا ہے وہ ہے ایک وکیل اس کا نام ہے کین روزنبرگ دراصل یہ ہمیں لے کے جائے گا اس میٹنگ سپورٹ پہ جہاں پہ وینس بردرز ہمارا ویٹ کریں گے وینس بردرز کون ہے وینس بردرز وہی ہیں جن سے ہماری ڈرگ ڈیل سائن ہونے والی ہے بسیکلی ہم ان سے کوکین کی ڈیل کریں گے ہم انہیں پیمنٹ دیں گے وہ ہمیں ڈرگز دیں گے تو یہ ہمیں وہاں پہ لے کے جائے گا یہ ایسے ہی میڈییٹر کام کرتا ہے اور اس کی کمیشن لیتا ہے تو یہ ہمیں لے کے جائے گا باقی ہمارا یہ مین وکیل بھی ہے تو ابھی ابھی ویسے وکیلیات کر رہا تھا لیکن وائی سیٹی میں جیسے ہم نے پتا رہا تو ہم نے اسے بک کر لیا تو یہ ہمارے لئے بھی کام کرے گا اب یہ چوپر میں آ چکے ہیں وینس بردرز یہ لے کے آ رہے ہیں ڈرگز اور ہم نے جو سپورٹ رکھا ہے وہ بلکل خوفیا ہے اور یہاں پہ شاید کسی فیملی کا انٹروینشن نہیں ہوگا ایسا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن چلو کوئی بات نہیں اوپن گراؤنڈ ہے یہاں پہ اپنا ایکسچینج کریں گے گوڈز یہ جو دو آدمی میں تو یہاں پہ بھائی مجھے لگ رہا ہے کچھ بڑیہ خطرناک ہونے والا ہے لگ رہا ہے فائٹ ہونے والی ہے تو یہ جو دو آدمی میرے ساتھ ہیں یہ سونی کے آدمی ہیں اور جو ڈرائیور تھا ہے آپ کو میں بتا چکا ہوں کین روزنبرگ وہ وکیل ہے تو یہ میرے کو بول رہا ہے گرینز لائو گرینز سے اس کا مطلب ہے گرین نوٹ گرین نوٹ یہ ایسے کی ڈالر ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم اسے پیمنٹ دے دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کا ڈرگ لینے ہی والے دیں ہم پہ اٹیک ہو گیا بھائی جس کا ڈرتا بھائی ہو گیا بھائی ان پہ اٹیک ہو گیا ہمارے سارے آدمی مار چکے ہیں لیکن ہمارا ہیرو ہمارا مین کریکٹر یہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے کین بھی بھاگ گیا ہوتا ہے اور ایک وینس کا بھائی بڑا وینس یہاں سے نکل چکا ہوتا ہے تو یہاں پہ وکیل ہمیں بول رہا ہے کہ بھائی جتنا بھی میں کیچڑ سے اپنا شریر باہر نگالنی کوش کروں قسمت بار بار میرے پہ کیچڑ ڈال دیتی ہے مطلب اس کا وہی ہے گینگسٹر رینگسٹر اس چیز میں تو یہاں پہ میں اسے بولتا ہوں چل کوئی دکھت کی بات نہیں ہمیں کل آؤں گا تیرے آفیس تو وہاں پہ بات کریں گے ٹھیک ہے پورا مسئلہ سول کریں گے تو یہاں پہ یہ بھی پریشانی میں سے بھاگ گیا ہے یہاں سے اپنا گاڑی چھوڑ کے تو میں اسی گاڑی لے کے چلتا ہوں یہاں پہ میں ہوتل میں جا کے اسے فون کروں گا کس کو فون کروں گا سونی کو تو وہاں پہ بھائی بھائی آتے ہی سواغت چلو کوئی دکھت کی بات نہیں اسے بھی نپٹائیں گے بہنکر مطلب بھائی آدمی آیا ہے اپنا وائس سیٹی آتنا دور سے آیا بہنکر اسے آتے ہی تم نے دکھا دیا بہنکر اپنی وہ اسے نپٹائیں گے بھائی آنکر گرافکس آپ بتاؤ ایک بار کیسے لگنے اس کے گرافکس آپ بتاؤ مچلو چپ رہو میں بھڑی میں ہی بتاتا ہوں ہم کو ہوت بڑی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اسی گاڑی کو نپٹاؤں گا بھائی اسی گاڑی کو نپٹاؤں گا یہ بھی نپٹ جائے گا لیکن بھائی تو بہت شیئر نکل رہا ہے اسی گاڑی کیسے فوٹے گی گولی بھی نہیں ہے میرے پاس بھائی میں بلکل وہ ہوں کیا کہتا ہوں اسے بلکل کیا کہتا ہوں اسے جیسے نیوبورن بھی بھی ہوتا ہے اور ویسے یوں میں آدمی ہی پیدا ہوگا بھائی اسے نپٹاؤں گا یہ نپٹ نہیں رہا کیا کروں میں اس کا یہ پتہ نہیں کون آدمی بھینکر یہ جو پتہ کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی نا جیسے کوئی اپنی گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا اور اس نے لگ نہیں لگا ہے تو یہ لے کے بھاگ جاتے ہیں چور ہوتے ہیں نورمل انسان کے ویش میں چور ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا چور ہے جو آپ کو لگے گا چور ہے وہ اپنا آرام سے آدمی گھوم رہا ہوتا ہے اور جو نورمل انسان ہوتا ہے وہ چور ہی کر لیتا ہے یا تو آپ دروازہ کھول کے کہیں چلے گئے اس لئے کہتے ہیں یہاں پہ پارکنگ میں پارک کرا کرو بھائی اس کی گاڑی اب تک ٹوٹنی دی یار او بھائی بھائی بچ گیا میں پولیس کو ابھی ٹھوک دیتا اور ٹھوکنے پہ ہی کیسو جاتا میرے پہ اس کی گاڑی ٹھوک دو بھائن کر دھویا تو نکلنے لگ رہا ہے لیکن بھائی اسے بہت مارنا پڑے گا تب جا کہ اس کی گاڑی پھوٹے گی لیکن چلو کوئی بات نہیں اگر یہ تھوڑا ایسے پھس جاتا نا تمہیں اتر کے اسے مار دیتا لیکن اتر نہیں سکتا نا اتروں گا تب تک بھاگ جائے گا اوہ بھائی ادر نہ بھاگ جی ادر ہی بھاگے گا میری گاڑی میں سے بھائی دھویا نکلنے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے ساتھ ساتھ ہماری گاڑی پھوٹ جائے گی لیکن میں تو کوشش کروں گا اس کی گاڑی میں پھوٹ دوں بھائی رک جا شیر اوہ بھائی آگ لگنے لگ گی اوہ بھائی اوہ بھائی میں بھی نکلو اوہ بھائی ابہ پھٹے گیا بھائی میں very good تو یہاں پہ ہماری سٹارٹنگ ہوتی ہے موت کے ساتھ تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ہسپیٹل میں ہسپیٹل سے ہم اپنا میشن سٹارٹ کریں گے بھائی دیکھو اپنا سیمپل سا فنڈا ہے اپنے سے جو بیر لے گا وہ پچتائے گا مطلب جو اپنا پنگے لے گا اپنے سے وہ پچتائے گا بھائی یہ گاڑی بڑیا لگ رہی یہ وہی والی گاڑی ہے جو میں چلایا کرتا تھا سب سے زیادہ وائی سٹی میں لیکن بھائی سے گرافکس دیکھو بڑیا لگ رہی ہے بلکل ریال لائف میں لگ رہی ہے اوہو کیا گرافکس ہیں مزہ آ گیا ایسے گرافکس ہونے چھئے جیٹی وائی سٹی میں اب لگ رہا ہے کچھ ہے گیم بچپن میں بھی لگتا تھا لیکن وہ ہمارے آنکھیں ہی تھوڑی وہ ہوتی تھی ان گرافکس والی نا لوگ گرافکس کی ہماری آنکھیں ہی ہوتی تھی 144 پکسل والی اب تو ہو گئی 1080 پکسل کی تو ہمیں گیم اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بڑیا لگ رہا ہے تو صحیح ہے کدر سے جانا ہے بھائی ہمیں جانا ہے کہاں جانا ہے ویسے ہمیں ہوتیل میں جانا ہے جہاں پہ میرے کو سونی کو فون کرنا ہے بھائی سونی کو فون کرے ایک دن ہو گیا ایک دن بعد میں ہسپیٹل سے باہر نکلا ہوں بھائی جلگے مر گیا تھا میں لیکن پھر سے جندہ ہو جاتا ہوں میں کیوں بھائی اپنا ہے یہ ایسا ٹور آئے بھائی کا تو تو یہاں پہ میں جا رہا ہوں ہوتیل میں یہاں پہ ارے ہاں میں تو بھولیا تھا میٹر کے بارے میں میرے کو تھوڑا سیریس ہونا پڑے گا تو کل رات کو کیا ہوا تھا کہ ہماری جو ڈرگ ڈیل تھی وہ کینسل ہو چکی تھی پتہ نہیں کسی کسی نے ہم پہ اٹیک کروا دیا تھا اب وہ پتہ نہیں کسی نے کروایا تھا اب یہاں پہ میں اوشن ویو کے پاس آ چکا ہوں اسی ہوتل میں اس نے کہا تھا کہ جب تمہاری ڈرگ ڈیل ہو جائے گی تو تم میرے کو فون کرنا اب میں سونی کو فون کرنے جا رہا ہوں سونی فیرولی فیروسی پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا میں نام بھی بھول گیا تو اس سے ہمارا پندرہ سال پرانا ناتا ہے بیسیکلی ہم پندرہ سال جیل کاٹ کے آ چکے ہیں لیکن آتے ہی ہم نے گڑ گوور کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے ڈرگ ڈیل جو ہے وہ اس کا ستناش کر دیا ہے اب یہاں پہ میں اسے فون کر رہا ہوں اور یہ ہی ہے وہ سونی جس کے لئے ہم کام کیا کرتے تھے پندرہ سال پہلے میں نے اسے فون کرا اور یہ بھائی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے کیونکہ اس نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا دراصل یہ بھی ہمیں پسند نہیں کرتا لیکن ہم نے اسے کال کرا اسے ابھی نہیں پتا ہے کہ یہ درگ ڈیل ایسی ہو چکی ہے ہماری خراب تو یہ کہہ رہا ہے ایکسائٹڈ لگ رہے ہو کیا بات ہے ٹونی اتنے ٹائم بعد مطلب یہ فالتو کی چیزیں کر رہا ہے اور ہم اسے بتا رہے ہیں چلو پھر یہ پوچھتا ہے کہ میرے سے بتا ہو کیا ہوا پھر وائٹ گول کے بارے کیسے تم خوش لگ رہے ہو بہت زیادہ تو اسے پھر میں بتاتا ہوں کہ بھائی میں وہی بتا رہا تھا تیرے کو میرے ساتھ بھائی کھیلا ہو گیا میرے ساتھ جو ہے وہ شڑین تر رچا گیا میرے سارے پیسے لوٹ دے اور وہ ڈرگ ڈیل چوری ہو گیا مطلب ہمارے بیچ میں کسی گینگ نے انٹرونشن کر دیا تو اس میں بھائی بہت زیادہ غصہ زیادہ کہتا ہے بھائی میرے پیسے تھے وہ میرے پیسے تو بہت زیادہ پریشان ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی ٹونی ٹومی تو بات سن میری اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا میں اسے مار چکا ہوتا اب تک اور میں اپنے پیسے واپس چاہتا ہوں تو میں اسے بولتا ہوں بھائی تجھے میری گیرنٹی ہے میری جبان ہے میں تیرے سارے پیسے واپس لوٹا دوں گا تو چندہ مت کر لیکن تو تھوڑا سا سبر رکھ اور میرے کو سمجھ دے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سونی میرے کو دھمگی دے کے فون کاٹ دیتا یہاں پہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں لیکن میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتا اب میرے پاس کچھ اور ہے نہیں اب میرے کو لائر کے پاس جانا پڑے گا اس سے جا کے میرے کو پلانڈ ڈسکس کرنا پڑے گا کیونکہ میں اور لائر یہ دو ایسے لوگ ہیں بھائی یہ پولیس والا پیچھے کیوں آ گیا بھائی اب میں اسے بچکاؤں گا بھینکر یہ مر جائے گا اور پھر میرے پر کیس ہو جائے گا بھائی دو دو ہے بھائی بھائی آ رکھے اس کے تو پورے بھائی یار بھینکر ان گاڑیوں نے بھی پرسانہ لگ کر دیا چلو کوئی دکھت کی بات میں کیا بتا رہا تھا آپ کو ہاں تو جو ڈرگ ڈیل ہے اس میں صرف جو دو لوگ انوالڈ تھے میں تھا میرے ساتھ ایک لائر تھا اور ان کا ایک آدمی تھا وینس بردرز کا وینس بردر جو بڑا والا بردر شاید یا چھوٹا والا مجھے نہیں پتا تو ہم تین لوگ ہی انوالڈ تھے جنہیں یہ پتا اس کے بارے میں اور باقی دوسری گینگ جس نے ہم پہ اٹیک کر رہا تھا کیونکہ ہمارے ساتھ والے کو تو مار دیا تھا اور وینس کے ایک بھائی کو مار دیا تھا تو ابھی میں جا رہا ہوں وکیل کے پاس وکیل سے بات کروں گا بھائی اب کیا کرنا ہے آگے کیسے جا کے ہم اس گینگ کے بارے میں پتا کرے اور اس کے آدمیوں کو مار کے اس سے پیسے واپس لے تو بھائی آگے چلتا ہوں بھائی ہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو رکھا ہے یہ بار جا کے دیکھو بہنکر بہنکر ٹیکسی والے نے اڑا دیا ہے یہ لے بہنکر میں ایسے آدمیوں کو مار ہوگی یہ لے تو مر بھائی پولیس والا آگیا ہے تو بھی مر یہ لے شیر دوسروں کو بچانے آگا دیکھ نہیں رہا تو یہاں پہ آدمی مرا پڑا ہے اس کو چیک نہیں کر رہا تو دوسروں میرے کو بچانے آ رہا تو روک جا تیرے کو نپٹا ہوں بہنکر ایک لات تمہاری اڑتا پڑا چلو کوئی نہیں میں نے اس کی وہ لے لی مطلب وہ بندوق اور وہ ڈنڈا تو میں اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوں بڑیا لگ رہی تھی گاڑی اب تو بے گاڑی لگ رہی ہے لیکن چلو کوئی دکھت کی بات نہیں کری گاڑی سے کیا کرنا ہے اپنے پاس ہے نا بڑیا گاڑی پلسر تو وہ ہی چلائیں گے ہم اپنی ریال لائف میں نکلی گاڑیوں کا کیا چار ڈالیں گے تو چلو ابھی ہم وکیل کے پاس جا رہے ہیں بھائی یہ ٹیکسی والے مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے اب تو ان نے کیسے مار دیا بھائی ایک آدمی کو مجھے بہت زیادہ نفرت ہے اب جیسے کوئی دکھے گا ٹیکسی والا اسے اڑانے ہی پوری کوشش کروں گا ہاں تو آجا سامنے تو یہ وہیں ہسپٹیل ہے بھائی سوری بھائی گلتی ہو گئی کوئی دکت کی بات نہیں جیدہ وہ نہ کری ہو ایٹھنے لگ رہا گئی گلی والی دینے لگ رہا اتر کے مار ہوں گا بہت زیادہ وائی سی ٹی آئی اے نیا دب دبا پہچھاؤں گا اپنا تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں بھائی لائر کے گھر کے پاس آفیس کے پاس سوری تو یہاں پہ میں آفیس میں اس سے جا کے بات کروں گا کیا کہا کرنا آگے کیسے کرنا ہے دا پارٹی اوکی تو یہاں پہ بھائی وہ بہت زیادہ پریشان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں پوری رات اس چیئر پہ بیٹھا رہا یہ سوچتا رہا کہ کیا کرنا ہے کافی پیتا رہا اور میرا دماغ بلکل ایسے بلاسٹ ہو گیا تھا اور تم سمجھ سکتے ہو نا یہ بھائی بکواس کرنے لگ رہا ہے کہہ رہا ہے میں لاؤ سکول اس لئے گیا تھا کہ میں اس چیز میں اس چھنچروں میں پھج جاؤں میں بولتا ہوں چھپ رہا ہے نیچے بیٹھ جاؤ اور آرام کر کوئی دکت کی بات نہیں میں ہونا یہاں پہ میں ہونا تیرے لیے تو یہاں پہ میں اسے بولتا ہوں دیکھ ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے اسے ڈھونڈیں گے جس نے کوکین چلائے ہیں اور اسے مار دیں گے کہہ رہا ہے بہت بڑیہ یہی تو بات ہے یہی ایسے کریں گے ہم تو ایک بات سن ایک ریٹائر کنل ہے کنل جوان گارسیا کورٹیز اس کی ایک پارٹی ہے اس نے میرے کو بھی انویٹیشن دیئے اپنی بہت بڑیہ ایکسپینسیو یعج میں وہاں پہ اس سیٹی کے سب سے بڑے بڑے آدمی آ رہے ہیں بہت بڑے بڑے آدمی آ رہے ہیں ڈرگ ڈیلرز آ رہے ہیں بڑی بڑی فیملیز آ رہے ہیں بگ پلیئرز آ رہے ہیں تو ان سے جا کے تم تھوڑا دیکھ سکتے ہو ان سے جا کے مل سکتے ہو لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا تو جا کے لیے جانا پڑے گا تو میں بولتا ہوں بھئی ٹھیک ہے کوئی دکھت کی بات نہیں میں چلے جاؤں گا تو یہ کہا رہا ہے کہ رک جا رک جا رک جا تو ایسے ہی جائے گا کہ ایسے ہی کپڑوں میں جیل کے کپڑوں میں تو ایک کامکر میرا ایک دوست ہے اسی ایک کپڑوں کی دکان ہے وہاں سے کپڑے لے کے آجائیو ٹھیک ہے اور اچھے پہنگے جائیو اس کا نام ہے رافیل ٹھیک ہے رافیل کے پاس جائیو بول دیو میں نے بھیجائے تیرے کو تو میں ایک کام کرتا ہوں اپنے گاڑی تو خراب ہو چکے سکوٹر سے چلتا ہوں میں ہے نہیں بڑیا کام سکوٹر سے چلیں گے بھا آنکر اپنا ٹورا لے کے جائیں گے الگی تو یہاں پہ بھائی کپڑے والی دکان زیادہ دور دکھنے ہی رہی میرے کو اوکے یہ بہ بلکل بھگل میں ہی ہے تو یہاں پہ میں ڈریس ہوں گا اپنا بڑیا کر کے اور یہاں سے جاؤں گا میں یاچ میں تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں ریچل کے پاس رافیل کے پاس رافیلز اس کا نام ہے رافیلز تو یہاں پہ میں بڑیا سوٹ بوٹ پہن چکا ہوں اس کس کے نام پہ لائر کے نام پہ تو لائر نے میرے کو اچھے کپڑے دلوا دیئے تو اسی کپڑوں سے میں جاؤں گا ان کی یاچ میں تو یہاں پہ بھائی میں اس کی بائیک کی تاریف کر دیتا آپ کو مشن یاد آرہو تھوڑا بہت اس کی بائیک کی لے کے جاؤں گا وینکر تو اس کی بائیک میرے کو اچھے لگ گئی تو میں اس کی بائیک کی لے کے چلا کے اسی کو اڑا دیا میں نے وینکر سامنے آگے کھڑا ہو گیا کہہ رہا میری بائیک میں نے کہا لے بھائی تیری بائیک تیرے سے اڑا دیا تو یہاں پہ میں جا رہا ہوں اس ایکسپینسیو پارٹی میں ایکسپینسیو ویاج میں جہاں پہ بہت پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا کنل کنل کی پارٹی میں کنل گارسیا گارسیا نام ہے کچھ اس کا تو یہاں پہ میں اس کی پارٹی میں جانے لگ رہا ہوں اور یہاں پہ بائیک بڑیا چل رہی ہے لیکن تھوڑا کنٹرول اس کا تھوڑا نا ایسی ویک سا لگ رہا ہے میرے کو نا موڑ مشکل سے رہی ہے بس یہ بات ہے سکوٹر تو بڑیا موڑ جا رہا بائیک بڑیا موڑ کار بھی بڑیا موڑ جا رہی تھی لیکن چلو کوئی دکھت کی بات نہیں بلکل پنگ سپوٹ پہ او بھائی بھائی سوری بھائی تیری گاڑی خراب کر دی میں نے لیکن چلو کوئی دکھت کی بات نہیں پیسے بہت ہے تمہارے پاس نا تو تم اچھے کپڑے اور اچھی گاڑی خرید لیا کرنا تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں یاچ پہ یاچ پہ بھائی یہ ویٹرز ہے اور پتہ نہیں کھالی لے کے میرے کو کیا دینا چاہ رہی ہے پتہ نہیں کھاب ہے کچھ جوسوس لیاتی پاگل عورت تو یہ میرے کو بات کرتا ہے اسی شاید یہ کنل تو یہ بول رہا ہے مسٹر روزنبرگ نے بھیجا ہے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے ان کی طبیعت کو کوئی دکت نہیں ہوگی اور ان کی منٹل ویل بینگ بھی اچھی رہی گی دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ یہ جو کنل ہے اسی نے ہماری ڈرگ ڈیل ہمیں تھوڑا وہ مدد کری تھی کیونکہ اسی نے کہا تھا کہ تم چلے جانا ڈرگ ڈیل کر لینا یہ بڑھیا رہے گا مطلب میٹنگ انہیں نے کروائی تھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں دیکھو تمہاری ڈرگ ڈیل کے بارے میں میں جانتا ہوں اور جو ہوا لوٹ پارٹ ہوئی اس کے لیے میں پوری گمبیرتہ سے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں دیرے دیرے آہستہ آہستہ تمہاری مدد کروں گا ان دوشیوں کو دنڈ پہنچاؤں گا میں مطلب فالتو کچھ چیزیں کر رہا ہے یہاں پہ کہتا ہے تب تک تم میری بیٹی سے بات کرو ٹھیک ہے بکواس کم کرو تو یہاں پہ یہ میرے کو لے کے جاتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ میں تمہیں آجاؤ تمہیں باقی گیسٹس سے ملاتی ہوں تو یہ ملاتی ہے سب سے پہلے کانگریسمن ایلیک شرب کے ساتھ ایلیک شرب یہ کہہ رہی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ ہے کوئی ٹھیک ہے اور یہ بول رہے ہیں کہ وائس شیٹی ممباز سٹار ٹائٹ اینڈ بی جے آلویز دچار مر مطلب وہیں ہسمو کہا ہے یہ اپنا میرا گورت داس جیسا دوست ہے تو یہ بس وہیں بول رہے ہیں کہ بس ہم وہیں ہسی مزاگ ہیومر اچھا ہوگا ہے اس کا اچھا تو ایریل سٹیٹ کا بھی ایک ایجنٹ ہے اس میں اور مجھے کیا کرنا ٹھیک ہے تو یہ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے بیچ ایک سنگر بھی ہے یہ بڑی ایسا اور یہ اپنی بکواس کرنے کو لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا تھالین وائلینڈ کی باتیں کر رہا ہے یہ اپنا بی ٹی ایس ہے شاید تو یہ پاپا کا رائٹ ہینڈ سے ملا رہی ہے میرے کو گونزیلیز گونزیلیز سے ملا رہی ہے ریچارٹس پاسٹر ریچارٹس مطلب تین لوگوں سے ملا دیا انہیں پتہ نہیں کون کون ہے لیکن مجھے کیا کرنا انہیں ہیں نا فلم ڈیریکٹر ہے ایک پاپا کا رائٹ ہینڈ ہے اور ایک گونزیلیز پتہ نہیں کون ہے تو یہاں پہ ایک موٹ آدمی آتا ہے پتہ نہیں کون ہے یہ مسٹر کوک اس کا نام ہے مسٹر کوک یہ گار گار پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا بولیا میں چھوڑا ریکارڈو ریکارڈو نام ہے اس کا ریکارڈو تو یہ اسے بولا رہا تھا بیٹی کو اس کے کس نے کہا نہیں میں اسے چھوڑ کے آتے ہو یہ کام کرنا میں اسے ٹاؤن گھمانا ہے نا اسے تو ہم اسے گھمائنا پڑے گا تو کونسی اسی کی گاڑی لیلتا ہوں ایک کام کرتا ہوں اسی گاڑی میں اسے گھماؤں گا بیڑا ہے تو چاپ یہ نا نکڑے نہیں چیئے مجھے نکڑے پسند نہیں ہے تو یہاں پہ میں چلتا ہوں اسے پتہ نہیں کیا گھمانا ہے شاید ٹاؤن پورا تو یہ ہم سے باتیں کرتی رہے گی جس پہ ہمیں دھیان نہیں دینا ہے کیونکہ عورتوں کی زبان پہ بلکل دھیان دے گا اگر مرد تو پس جائے گا کعوت تھوڑے نہ مار رہا تھا میں تو بات بتا رہا تھا بس ایک تو یہاں پہ میں نکل رہا ہوں اسے پتہ نہیں کہاں چھوڑنا ہے میرے کو ٹاؤن گھمانا ہے شاید پورا ٹاؤن گھمانا ہے ابے مجھے لگا پورا ٹاؤن گھمانا پڑے گا اسے تو بہنگ کر پتہ نہیں کہاں ریس کورس میں چھوڑنا پڑے گا تو یہ کہاں یہ بات میں ملتا ہے میں نے کہاں ٹھیک ہے بھئی تو چھلے جائے کام کر تو نے بڑی مدد کر دی میری تو نے سب سے ملا دیا میرے کو ٹھینکیو ویری مچ تو یہاں پہ ہمارا مشن ہو جاتا ہے کمپلیٹ یہاں پہ ابھی ہم چلتے ہیں لوئر کے پاس واپس تو یہاں پہ بھائی بمپر ٹھوک دیا اس گاڑی نے اوکی تو یہاں پہ ایک اور شیر بننے کی ایک اور ٹیکسی نے میرے کو پرشان کرا اسے میں نے ٹھوک دیا اچھلے ایک ہی کافی ہے ٹھوکر اگر پنگے لے گا تو بہت مار ہوں گا جانس ہی مار دوں گا چل ٹھیک ہے اپنا راستے نکلے گا چلو کوئی دکت کی بات نہیں بھائی آرام سے جا رہا تھا آگے سے ٹھوک کے چلا گیا ہے دیکھ رہا ہے کوئی بڑا آدمی ہینڈسوم آدمی جا رہا ہے آگے سے اپنا راستہ دو یار پتہ نہیں کیا بھائنکر کٹنگ مار رہا ہے چھوکے چلا گیا لے لے بھائنکر ٹیکسی والے ویسی ہی پسند نہیں میرے کو بھائنکر اب تو نفرد ہو یہ ٹیکسی والوں سے چھوٹے چھوٹے آدمی آ جاتے ہیں بھائنکر چلو کوئی نہیں ابھی اپنا میں چلتا ہوں اپنا وکیل سے ملنے کے لیے تو اسے بتاؤں گا کیا کیا ہوا یہ سب یہ سب او بھائی بھائی سوری بھائی مونسٹر ٹرک سے ڈر نہیں مونسٹر ٹرک سے ڈر ہے بھائی اپنا اور میں آ چکا ہوں وکیل کے پاس وکیل سے باتیں کروں گا میں اپنی بڑیا کر کے اسے بتاؤں گا پارٹی میں کیا کیا ہوا اپنی ایسی ڈریس میں لے کے چلتا ہوں میں چلو کوئی دکھت کے بات نہیں تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں اس کے پاس اسے میں بتا رہا ہوں کہ بہت بڑیا میں اسی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا تم بہت خوش ہوگئے کیونکہ میں تو یہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہوں تو اسے بولتا ہوں کہ بھائی وہ کیا ملا تمہیں یہاں پہ بول رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنے کرمینلز اس یاچ پہ میرے کو مل گئے پورے شٹی میں اتنے نہیں تھے اتنے پورے پریزن میں بھی نہیں تھے تو یہاں پہ وہ بولتا ہے کہ چلتے کیا کوئی دکھت کی بات نہیں اب ایک کام کرو مجھے لگتا ہے کہ تم وہاں پہ جا سکتے ہو کینٹ پول سے ملنے کے لئے کینٹ پول اپنا وہاں پہ ہے اپنا کلب میں تو تمہیں کام کرو اس سے مل لو کیونکہ جب بھی ڈرگ ڈیل ہوتی ہے کوئی بڑی تگڑی تو اسے پتہ لگ جاتا ہے تو تم جا کے اس سے ایک بار مل لو تو مجھے جانا پڑے گا کلب اور کینٹ پول سے ملنا پڑے گا پتہ نہیں کینٹ پول ہے کون تو اسے جا کے میں ملوں گا وہ میرے کو بتائے گا اگر کوئی ڈرگ ڈیل کے بارے میں وہ جانتا ہوگا میں ایک کام کرتا ہوں اس گاڑی کو لے لیتا ہوں یہ گاڑی بڑیا لگ رہی ہے میں نے آتا ہوں اس پہ ایک جھلک مار دی تھی تو اگر ایک بار جھلک لگ گئی تو گاڑی اپنی تو یہاں پہ میں نے اس گاڑی کو لے لیا ہے بڑیا کر کے چلاوں گا اپنی سمال کے چلاوں گا اگر کسی نے سکریچ ماننے کی کوشش کریے تو اس کی زندگی پھر سکریچ لگ جائے گا تو یہاں پہ میرے کو جانا ہے کلب تو آگے سے چلو یہاں سے چلو یہاں سے چلتا ہوں ایک کام کرتا ہوں لما پڑ جائے گا آگے سے جاؤں گا تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں دوسرا اوہ بھائی بھائی وہ گائے دوسرا اوہ بھائی انکر موٹر سائیکل کیسے چلا رہا ہے اوہ بھائی انکر نہیں چاہیے اوہ بڑیا کر کے تو یہ ٹیکسی والے پھر آگئے یہ آدمی اڑا دیا میں نے مجھا آگیا بہن کر ایک آدمی کیسے اڑتا ہوا گیا بھائی یہ شاید وہ چھوٹا سا نا جو گیا تھا بھائی چلا رہا تھا ویسے اس کا ڈوپلی گیٹ جا رہا تھا تو یہاں پہ میں ملابو میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ وہ ہے کینٹ پول اوکے تو یہ بتا نہیں اپنی بھائی تو بیٹی یہاں سے چلی گئی ہے تو یہاں پہ میں کینٹ پول سے بات کروں گا بھائی کینٹ پول میں روزنبرگ کا دوست ہوں کہہ رہا ہے روزنبرگ ہاں روزنبرگ وہیں وہ 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 ہے وہ میں اسے جانتا ہوں وہ ایک انوسینٹ انسان کو بھی جیلک میں اسے مروا دے گا اتنا خطرناک آدمی ہے تو میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھے کومیڈی پسند نہیں ہے ایک بات بتا میرے کو وہ جو ڈرگ کے بارے میں تو جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے ڈرگ کا بیجنٹ بہت خراب ہے میں نے اسے دھکا دی دیا وہاں گھر بکواس نہ کر میرے سے آگئی بات سمجھ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک کام کرو تم اس کے پاس چلے جاؤ کچن جانتے ہو تو وہاں پہ ایک آدمی ملے گا تمہیں وہ ایک شیف ہے تو شیف سے جا کے ملو وہ اوشن ویو ہوتل کے پیچھے ہی رہتا ہے وہاں پہ جا کے اسے ملو وہ تمہیں جانت بتا سکتا ہے اس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے چلو جاؤ 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 میں تم سے ڈرگ دوڑنا ہوں ایک ڈرنگ لاؤ اور وہ کہاں گئی تو یہاں پہ بھائی میرے کو شیف کے پاس جانا ہے اور اس سے پوچھنا ایک ڈرگ کے بارے میں شاید اسے کچھ پتا ہو کیونکہ کینٹ پول ایسا آدمی ہے کہ اسے ہر اس کے بارے میں پتا رہتا ہے ہر ڈرگ ڈیل کے بارے میں پتا رہتا ہے او بھائی او بھائی ایک اور شیر اوکی اس شیر کو تو جانے نہیں دوں گا میں اس شیر کو تو بھگا بھگا کے ماروں گا بھگا بھگا کے روک جا ایک بار گاڑی سیدھی کر لوں میں اوکی تو یہاں پہ میں نے بمپر بیس کے لئے تیاغ دیا روک جا شیر تیرے کو بہن کر رونگ سائٹ سے گاڑی چلایا گا روک جا تیرے کو بتاؤں بھینکر ہے کون سا بھائی یہ ابھے لیڈی ہے عورت ہے عورت ابھے بیٹے روک جا روک جا تیرے کو تو مار رہے میں مجھا آگا بہت مجھا آگا روک جا تو کہاں بھاگ رہی ابھے کیسے بھاگ رہی ہے ایسے بھاگ رہی ہے روک یہ لے یہ لے یہ لے ابھے یہ لے دو تین مکے لگ گئے بھڑیا کر کے بجاتے رہتا ہو بھینکر ایک کام کرتا ہوں مکے بجاتے رہتا ہو یہ نیچے ٹپک گئی مر گئی کیا ابھے اتنی جلدی مر گئی ہمت یہ آواز کیسی نکالی انہیں اور یہ کیوں بھاگ رہی ہے بھائی چلو کوئی بات نہیں اس نے ہم نے گنڈا سمجھ لیا ہوگا تو صحیح سمجھا انہیں تو ایک کام کرتا ہوں میں واپس اپنا جاتا ہوں اس شیف کو ماننے کے لئے بھائی اپنا target نہیں بھولنا اپنا مقصد نہیں بھولنا تو میرے کو جانا اس شیف کے پاس اس سے پوچھنا ہے درگ کے بارے میں کہ بھائی درگ ڈیل کے بارے میں تیرے کو کچھ پتا ہے کی نہیں پتا نہیں پتا ہوگا تو مار دیں گے اور پتا ہوگا تو پتا کرنے کے بعد مار دیں گے تو یہاں پہ میں جا رہوں شیف کے پاس اور شیف پتا نہیں کہاں پہ ہوگا تو ایک کام اوکے تو میں شیف کے پاس شیف کے دھورے نکل گیا وہ بھائی پیچھے رہ گیا پیچھے رہ گیا اوکی 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 تھوڑا بہاونا ہوں میں گاڑی بھہ گئی تھی میری تو کوئی دکت کی بات نہیں ابھی ہم چلیں گے شیف کے دھورے اس سے پوچھیں گے بھائی درگ ڈیل کے بہاں تو میں بتا رہا تھا آپ کو کینٹ پول جو ہے اسے مجھے روزن برگ نے بتایا تھا وہیں وکیل نے بتایا تھا کہ جو کینٹ پول ہے اسے ہر خبر رہتی ہے بھینکر تو اسے جا کے پوچھو تو اسے بھی خبر رہی اس نے بولا شیف سے جا کے پوچھ لو بھائی بھاری ویٹ کر رہا ہے کس کا ویٹ کر رہا ہے ہمارا ہی ویٹ کر رہا اچھا فون پر بات کر رہا ہے چل کوئی دکت کی بات نہیں اس سے بات کروں میں اوکی تو یہاں میں پوچھتا ہوں بھائی کیسا ہے تو تو کہہ رہا ہے کہ ہاں کون ہو تم او بھائی تو مارنے لگ رہا او شیر بھائی اسے تو مارنا پڑے گا بھینکر میں نے پوچھا ہائی ہیلو کرا بھینکر ہی تو بتمی جی پہ آگیا موٹا تو میں اس کا بند میں نے لے لیا اس کے فون لے لیا چلو بڑیا ہوا اپنا فون لے لیا میں نے اس سے بڑیا کیا بات ہو سکتی ہے اب میں اسے کوس رہا ہوں بھائی تو میرے کو مارنے چلی تا ہے ایسے شیر جانتا بھی ہے کون ہو میں یہ کون آیا تو وہ پوچھا تھا تم نے اسے مار دے میں ایسے مار دیا ہے یہ اچھا نہیں کر رہا اس نے کہا ہا ہو جاتا ہے ایکشیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی دکت کے بات نہیں تو یہ کہہ رہا ہے تمہیں کام کرو تم میری مدد لے لو ہم دونوں کا ایک کی مقصد ہے تو ہم دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں کام کرو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو میں نے کہا نہیں بھائی مجھے یہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہتا ہے سچ میں ایک کام کر یہ لے اس نے میرے کو بندوق دے دی تو یہ بھائی میرے کو ماننے چلے اب یہاں سے میرے کو بھاگنا ہے گیا وہ یہ تو بھاگ گیا اپنا ویلس اوکے میں بھی بھاگو گیا ابے نئی یار ہاتھ میں بندوق ہے میں بھاگو ہوں رک جائے موٹے تم سب شیف کو ماروں میں بھینکر شیف بھے روپیے راون کہیں کے بھینکر ہم کسی سے ڈرتے ہیں گیا گولی مار کے نکلیں گا اپنا بڑیا کر کے کیس ہو جاندو کیس تو ہوتے رہتے ہیں ہم پہ اس میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ایسے ہم دب گئی نہیں رہ سکتے کسی سے چلو کوئی دکھت کی بات نہیں ابھی ہم نے سب کو نپٹا دیا بھینکر شیف کو نپٹا ہے شیف ہی مارنے آگئے گنڈے تھے گنڈے ٹھیک ہے شیف شیف کے روپ میں گنڈے تھے اچھا ہی در سے جانا ہے کہ آگے سے بھی جا سکتا تھا چلو کوئی بات نہیں در سے ہی چلتا ہوں اور کیا کر سکتے ہیں شیف کے روپ میں بہروپیے تھے وہ تو بھینکر گنڈے بھینکر میرے کو مارنے لگ رہے میں نے انہیں نپٹا دیا بھینکر وہ لے کے آ رہے تھے کھرچی ورچی لے کے آ رہے تھے بھینکر مارنے کے لئے میں نے بندگ لیے پٹیک 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 مارا دیا بھینکر گئی کے تو یہاں پہ میں نکل رہا ہوں اپنا بڑیا کر کے کہاں پہ نکلنا ہے ویسے میرے کو شاید اوشن ویو ہوتل میں جانا ہے اپنا ہوتل میں جہاں پہ میں نے فون کر رہا تھا سونی کو تو وہی پہ جا کے شاید اسے اوہ بھائی ٹھک گئی ٹھک گئی جس کا ڈرتا بھائی اوہ بھائی یہ پیچھے سے کہاں سے آرہا میرے کو بلوک کرنے کے لئے روز ہے تیرے کو بتاؤں میرے کو بلوک کرے گا تو ہے اب میرے کو جانے تو چپ چپ ٹھیک ہے صحیح ہے اس نے جانے دے دیا راستہ دے دیا اس نے اپنا بڑھیا کر کے تو میں نکل سکتا ہوں تو یہاں پہ میرے کو جانا ہے اوشن ویو ہوتل پہ ہوتل پہ جاگے میرے کو پتہ نہیں وہاں پہ باتیں باتیں کرنی ہے تو یہاں پہ میں نکلتا ہوں اپنا ہوتل کے لئے بڑھیا کر کے ہے نا اور یہ وینس بردر اب میرا پارٹنر ہو چکا ہے کیونکہ اس نے میری تھوڑی سی مدد کر دیا تو اسے بھی میں نے پارٹنر رکھ دیا کیونکہ بھائی اس کو بھی اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا ہے اور ہمیں بھی اپنے پیسے اور ڈرکس واپس لینے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی دکت کی بات نہیں اسے بھی ہم نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے کیونکہ یہ بھی وائی سیٹی روک گیا تھا اسے بھی گصہ تھا تو اس نے کہا چلو میرے ساتھ ہاتھ بٹا لو اپنا بھائی 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 ہو گئے ہم بھائی بھائی میں نے کہا چل کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وائی سیٹی میں ہو تو یہ پہ crime rates بڑھتا رہتا ہے ایک کام کرو امیو نیشن میں تمہیں لے کے چلتا ہوں امیو نیشن وہی ہے جہاں پہ امیو نیشن ہمیں ملتی ہے بندگ بندگ ملتی ہے اور یہ گولی اولی ملتی ہے تو کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے ہر دم اپنے ساتھ رکھنا کیونکہ اس کی کبھی ضرورت پڑ جائے تو میں نہیں پتا تو کہہ رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی دکت کی بات نہیں تو چنٹ آمات کر کر میں آگے ہاں سے لے لوں گا ٹھیک ہے مجھے دکھا دیا تو انہیں بہت مہربانی تیری امیو نیشن میں آکے میں امیو لے لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں چلتا ہوں ہوتل میں اسے ڈرائیو کرنے کے لیے یہاں پہ میرا راستہ خالی ہے بلکل میں کا رات کا سمعہ ہے کوئی گاڑی واری دکھ بھی نہیں رہی ایک آت دکھ رہی ہے ایک آت کا کچھ بھی نہیں ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہمیں ویسے زیادہ ٹرافک بھی نہیں ہوتا وائی سٹی میں یہ بہت اچھی بات ہے اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے میں ٹینک بھی چلا سکتا ہوں لیکن اس کے لئے ٹینک لوٹنا پڑے گا چیٹ کورس والا بھائی اپنا کام نہیں کرتا تو چیٹ کورس تو بھائی اپنا چیٹنگ ویٹنگ نہیں کرتا بھائی ایکزام میں کری تھی ایک بار بس اس کے بعد سے نہیں کری کیونکہ پکڑ آ گیا تھا نا تو یہاں پہ میں چلتا ہوں اپنا ہوتل یہاں پہ کیا سوسائیڈ کرنے آ رہے تھے لوگ چلو کوئی دکت کی بات نہیں اب یہ ہوتل چلتے ہیں بڑیا کر کے اب نا بھائی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بھائی اب میرے کو مطلب چلا تو میں ہی رہا ہوں لیکن میں اسے یہ میرے کو ہوتل چھوڑ رہا ہے چلا میں رہا ہوں لیکن یہ میرے کو ہوتل چھوڑ رہا ہے تو یہاں پہ میں نکل چکا ہوں اپنی گاڑی سے اوکے اب یہ چلا رہا ہے گاڑی واو نائس تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ٹھئی ہے ٹومی تو میں بات میں ملتا ہوں میں تمہیں دیکھتا رہوں گا ٹھیک ہے کوئی دکت کی بات نہیں بھائی یہاں پہ تو یہاں پہ ہمارا مشن ہو جاتا ہے کمپلیٹ تو اسی کے ساتھ ہمارا پہلا مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا آپ نے مشن میں دیکھ لیا ہوگا نا ریپٹ کرنے کی صورت تحانی تو ہم نے تین سو ڈالر یہاں پہ کما لیا ہے اور یہاں پہ ہمارا مشن ہوتا ہے کمپلیٹ ایسے ہی امیزنگ اور ڈازو اپیسورز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بنے رہیے ممکشوں کے ساتھ دھنیواد